اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چندے کی اپیل کی ڈونیشنز چاہیے تو ایک ابو عقیل انساری تھے انہوں نے یہ کیا کہ کچھ نہیں تھا ان کے پاس ساری رات مزدوری کی ایک باغ میں جا کر اور وہ کھینچ کھینچ کر کنوے سے پانی باغ کو سہراب کیا صبح کو انہیں کچھ خجوریں ملی رات بھر کی مزدوری آدھی لے جا کر اپنے گھر میں دینی اپنے بیوی بچوں کو اور آدھی لاکر حضور کی خدمت میں پیش کر دی حضور نے فرمایا کہ یہ جو خجوریں ہیں یہ پورے ڈھیر کے اوپر پھیلا دو یہ سب پر بھاری ہے لیکن وہاں جو منافق تھے انہوں نے اب فقریں چست کرنے شروع جی ہاں ان کھجوروں کو بغیر تو یہ مہم چلی نہیں سکتی تھی کیا کہنے تھا یہ تو بہت بڑا صدقہ انہوں نے کیا ہے بہت بڑا معاملہ ہے تو یہ اب تعلیٰ دے رہے ہیں ان کا دل دکھا رہے ہیں وہ بچارے کہ جن کے پاس اپنی محنت مشقت کے سوا کچھ ہے ہی نہیں فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ ان سے مضاق کرتے ہیں تھٹے کرتے ہیں سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ اللَّهُ تَعَلَىٰ ان کا مضاق اُڑائے وَلَهُمْ عَذَابُ النَّلِيمُ ان ان کے لیے دردناک عذاب ہے استغفر لہم اب یہ سخترین آیت قرآن مجید میں منافقین کیلئے یا وہ تھی جو سورہ نسا میں تھی اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ بِنَ النَّارِ منافق آپ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے کیا یہ ہے استغفر لہم اے نبی اب آپ ان کے لیے استغفار کریں او لا تستغفر لہم یا ان کے لیے استغفار نہ کریں ان تستغفر لہم سبجین مررتا اگر آپ ستر مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کریں گے فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ تب بھی اللہ تعالی انہیں معافی فرمائے ذَلَكَ بِعَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِ یہ اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کر چکے وَاللَّهُ لَا يَعْدِلْ قَوْمَ الْفَاسِقِينَ اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَقَرِحُوَ يُجَاهِدُوا بِعَمْوَالِهِ وَأَنفُسِمْ فِي سَمِيلِ اللَّهِ بہت خوش ہو گئے وہ پیچھے رہ جانے والے جنہوں نے اجازتیں لے لی تھی حضور سے اگزمشن لے لی تھی اپنے بیٹھ رہنے پر اللہ کے رسول کے پیچھے اور انہوں نے برا سمجھا ناپسم کیا کہ وہ جہاد کرتے ہیں اپنی جانوں اور مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرُ اور وہ دوسروں سے بھی کہہ رہے تھے ہم تو لے آئے ہیں چھٹی رخصت لے آئے ہیں تو بھی درہ عقل کے ناکھن لو کہاں جا رہے ہو اس گرمی میں اس شدید موسم کے در جا رہے ہو پاگل ہو گئے لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرُ اس گرمی میں مت نکلو قُلْ نَارُ جَهَنَّمَا شَدُّ حَرَّا اے نبی ان سے کہہ دیجئے جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے لَوْ قَانُوا يَفْقَهُونَ کاش کہ ان کو تفقو حاصل ہوتا فہم حاصل ہوتا فَلْيَذْحَكُوا قَلِيدًا وَلْيَبْقُوا قَسِيرًا تو انہیں چاہیے کہ ہنسے کم روئے زیادہ چَزَام بِمَا قَانُوا يَقْسِبُونَ بدلا اس کا کہ جو کمائی انہوں نے کی ہے فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَا تَعِفَةٍ مِّنْهُم تو اے نبی اگر اللہ تعالی آپ کو لوٹا کر لے جائے یہ چار رکو جو ختم ہو چکے تھے نویں رکو پر ان کے بارے میں تو تیقن کے ساتھ معلوم تھا کہ وہ قضوہ تبوک پر روانگی سے قبل آئے ہیں یہ درمیان کا ہے کہ کچھ جاتے کچھ آتے کچھ قضوہ تبوک کے وقت این تبوک میں بھی وہی نازل ہوئی ہے تو یہ وہ آیات ہیں فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ دائر باتیں یہاں معلوم ہو رہا ہے کہ یہ کہیں تبوک میں یہ آیت نازل ہوئی ہے اگر اللہ آپ کو لوٹا کر لے جائے ان کے کسی گروہ کے پاس فَاسْتَازَنُوكَ لِلْخُرُوجِ اور پھر وہ آپ کے ساتھ نکلنے کی اجازت مانگیں کسی اور دشمن کے خلاف فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِي آبَدَا کہہ دیجئے گا اب تم میرے ساتھ کبھی نہیں نکلو گے وہ آخری امتحان تمہارا ہو چکا تم ناکام ہو چکے وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِي عَدُوَا اور اب میرے ساتھ کسی دشمن کے ساتھ میرے ساتھ ہو کر کسی دشمن کے ساتھ جنگ کرنے کا تمہیں موقع نہیں ملے گا اِنَّكُمْ رَضِيْتُمْ بِالْقُعُودِ اَوَّلَ مَرَّةٍ تم پہلی مرتبہ راضی ہو گئے تھے بیٹھے رہنے پر نفیر عام ایکی مرتبہ ہم نے کی اور تم پیچھے رہنے پر بیٹھ رہنے پر راضی ہو گئے فَقُودُوا مَعَلْخَالِفِينَ اب ہمیشہ کے لیے پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھ رہو وَلَا تُسَلِّ عَلَى عَدٍ مِّنْهُمْ مَاتُ رَيْنَبِی ان میں سے کوئی مر جائے تو اس کی نمازی جنازہ ادھانا کیجئے عَبَدًا کبھی بھی وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ اور اس کی قبر پر آپ کھڑے نہ ہو یہ دیکھئے یہ اب ان کی رسوائی کا سامان ہو رہا ہے ابھی تک تو پردے پڑے ہوئے تھے لیکن اب یہ ہے کہ حضور جو ہے جب انکار کرتے تھے کسی کے نماز جنازہ پر جانے سے معلوم ہوئے تھا کہ یہ منافق ہے حضور نے اس کی نماز جنازہ میں شرکت سے انکار کیا وَلَا تُسَلِّ عَلَى أَحْدٍ مِنُمْ مَا تَعَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ اور مت کھڑے ہوئی ہے اس کی قبر پر اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ یقیناً انہوں نے کفر کیا ہے اللہ اس کے رسول کے ساتھ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ اور وہ مرے ہیں اسی حال میں کہ وہ نافرمان تھے وَلَا تَعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ یہ آیت پہلے بھی آ چکی ہے آیت نمبر پچپن صرف وہی ایک ایک فرق ہے اس میں وہاں فَلَا تَعْجِبْ کا ہے یہاں وَلَا تَعْجِبْ کا آپ کو زیادہ پسند نہ آئیں اچھی نہ لگیں نہ ان کے اموال نہ ان کی اولاد اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَزِّبَهُمْ یہاں لام کی بجائے ان آگیا ہے اللہ چاہتا یہ ہے کہ انہیں عذاب دے انہی چیزوں کے دریئے سے دنیا میں وَتَذْحَقَ أَنفُسُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ اور ان کی جانیں نکلیں اسی حالتِ کفر میں صدق اللہ العظیم